بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برازل کے بارے میں برازل کے ویزے کے بارے میں پاکستان ٹیپ برازل آپ کس طرح جا سکتے ہیں اور کوویڈ سے بعد کرونا ویرس کے بعد آپ جو اس طرح کے حالات ہیں ان حالاتوں میں کیا آپ کو برازل جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اس کے اوپر بات کریں گے تو آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور جن بھائیوں نے بھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کیجئے اور ساتھ میں ایک بیل کا آئیکون ہے اسے بی پریس کیجئے تاں کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوٹ کریں گے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا تو ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے جو دوستو برازیل کی بات کرتی ہیں برازیل کی امبیسی جو اسلام آباد پاکستان میں موجود ہے وہ اوپن ہے آپ ویزٹ ویزا ٹورسٹ ویزا بزنس ویزا ورک ویزا اپلائی کر سکتے ہیں بٹ کچھ پرابلم فیز کرنے کو مل رہی ہے جن بھائیوں نے اگست میں ویزا اپلائی کیا تھا برازیل امبیسی میں ابھی تک ان کا انٹرویو نہیں ہوا اور جو برازیل کی جو امبیسی ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی بھی ایسی اپڈیٹ نہیں آئی جس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو بتائیں کہ برازیل امبیسی میں ایسی کوئی پرابلم ہے کہ آپ ویزٹ ویزا کی اپوائنٹمنٹ نہیں لے سکتے ورک ویزا کی اپوائنٹمنٹ نہیں لے سکتے اگر آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلائی کرتی ہیں تو اپوائنٹمنٹ بھی آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے اور جہاں دوسری کنٹری کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لیے آپ کو کافی زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے لیکن برازیل کی امبیسی اس وقت آئی تینک اس وقت واحد امبیسی ہے کہ آپ کو اتنا ویٹ نہیں کرنا پڑتا پندرہ سے بیس دن کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے آپ انٹرویو دیکھے جہاں باتی ہیں تو اس کے بعد جو پروسیجر ہے وہ کافی زیادہ تیس سے چالیس دن کا جو پروسیج ہے وہ برازیل امبیسی لے رہی ہے پاکستان سے برازیل کی فلائٹس کی بات کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان سے ڈریکٹ فلائٹ برازیل نہیں جاتی لیکن آپ اگر برازیل جانا چاہتے ہیں تو آپ وایا یو اے ای وایا قطر یا پھر وایا ترکی جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ترکی سے ڈریکٹ فلائٹ مل جائے گی اس کے بعد دبائی یا بودبی سے آپ کو ڈریکٹ فلائٹ مل جائے گی قطر سے آپ کو ڈریکٹ فلائٹ برازیل کی مل جائے گی تو پاکستان سے آپ کو ڈریکٹ فلائٹ نہیں ملے گی تو آپ ان کنٹری کا وایا یوز کر کے آپ برازیل جا سکتے ہیں رہی بات کہ اس وقت آپ کو برازیل جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تو کافی ہاتھا کرونا وارس کنٹرول میں ہے ساؤتھ امریکن کنٹری میں اور برازیل میں تو اچھا ٹائم ہے اگر آپ برازیل جانا چاہتے ہیں تو کرسمز یا پھر نیو یر کا پلین بنا کر اس بیس کے اوپر اگر آپ ویزا اپلائی کرتی ہیں اچھی ریکوارمنٹ ہے اس و ٹرانک کیس ہے تو انشاءاللہ آپ کو برازیل امبیسی ویزا ضرور دے گی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا جتنی بھی ریکوارمنٹ ہے وہ سیم ہی ریکوارمنٹ ہے ریکوارمنٹ میں کوئی بھی ایسی چینجنگ نہیں آئی لیکن کچھ بھائی یہ کہہ رہے ہیں ابھی کنفرم نہیں ہے کہ برازیل امبیسی جہاں پہلے ساتھ یا آٹھ منت کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ لیتی تھی اب آپ سکس منت یا پھر فائف منت کی بھی بینک سٹیٹمنٹ لگائیں گے تو وہ اکسٹرپ ٹیبل ہے وہ اکسٹرپ ٹکار کے آپ اس بیس کے اوپر ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں ابھی کنفرم نہیں ہوا کنفرم ہوگا تو میں آپ کو بتا جوں گا اب تمام بھائیوں سے ریکوارمنٹ ہے کہ اسی طرح کی انفرمیشن والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ چینل کو سسکرائب کیجئے بیل کے آئیکان کو پریس کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ کو زیادہ شیئر کیجئے